اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے بڑی تعداد میں علاقوں میں سلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور ان دنوں انسان جنور اور بڑی تعداد میں مکان اور فصلیں تباہ ہوگی ہیں یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک عزمائشہ امتحانہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ چند مہینے پہلے وہ علاقے کے جہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی اور پانی کی کمی کی وجہ سے جانور مار رہے تھے آج اسی جگہ پر پانی کی وجہ سے جانور مار رہے ہیں اور انسان مار رہے ہیں یہ پروڑیگار کی طرف سے کسی وقت بھی انسان پر مسئیبت آ جاتی ہے اور یہ تکلیفیں آ جاتی ہیں اس میں ان لوگوں کے لئے عزمائش ہوتی ہے کہ جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کہتے ہیں کہ ایک پرندہ جو اپنی موں میں پانی لے کر اس طرف بڑھ رہا تھا کہ جہاں پر آگ تھی تو باقی پرندے جو ہے وہ باگ رہے تھے تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں اور یہ آگ بجے گی بھی نہیں تو اس پرندے نے کہا کہ یہ مجھے بھی یقین ہے کہ اس پانی سے یہ آگ نہیں بجے گی لیکن جب قیامت کے روز عزت ابراہیم علیہ السلام کے خوبداروں کا ان کی عقیدت مندو کا ان سے محبت کرنے والوں کا تذکرہ آئے گا تو اس لسٹ میں میرا بھی نام آجائے یعنی یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات کے مطابق ان سلاب زدگان کی مدد کریں اٹھے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں اور اگر خود کر سکتے ہیں علماء جو ہے وہ نگرانی میں کام کر رہے ہیں آپ ان کے لئے سپورٹ کریں مدد کریں اس لئے کہ یہ آفت آپ تک بھی پہنچ سکتی ہے لہذا جن کو پرودگار نے محفوظ رکھے انہیں چاہئے کہ سرمایہ اور پیسہ لگا کر ان کی خوراہ کا بندوبست کریں ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور اگر آپ ادھر نہیں پہنچا سکتے تو یہاں تک پہنچا دیں انشاءاللہ ایک ایک روپیہ اپنی قوم انسانیت پر اس میں کسی قسم کا مومنین کے علاقے بھی ہیں ہمارے دوسرے دوست اب آپ سب کے لئے آپ مدد کے لئے اٹھیں انسانیت کے لئے اٹھیں خالقی قینات جو ہے وہ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا اور پرودگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے گا انسانیت کسی اللکھیں